بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر یاسر اور بیسیکلی جو میری فیڈ ہے وہ بیماریوں کو کنٹرول کرنا یا جیسے آپ کہتے ہیں اور کام کرنا وہ ہے یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے میں کچھ چند معلومات ہیں میں وہ فرام کرنا چاہتا ہوں لیکن بلڈ پریشر ایک عام بیماری ہے ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر کو بعض بندے ساتھ پر سوار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوگا دو چیزیں ہوتی ہیں آپ نے دوائی تو کھانی کھانی ہے لیکن دوائی کے ساتھ کچھ کام آپ نے ایسے کرنے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے کیونکہ بلڈ پریشر کے بعد اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوگا تو خدا نہ آزتا فالد اور دل کی بماری کا حضرہ ہوتا ہے تو صرف دوائی سے کنٹرول نہیں ہوگا آپ نے سب سے پیلا جگہ کام کرنا نمک کا استعمال کم کریں پھر اس کے بعد آپ پانی کے ہhanded کریں سبزیوں کا احتمال کریں اپنی نیم پوری کریں اپنے نیم پوری کرنے کے ساتھ اپنے دماغ کی انeg.: بلا وجہ, بعض لوگ بلڈ پریشر کی وجہ سے تنشن، بلا وجہ لوگ بلڈ پریشر کی وجہ سے جو بلڈ پریشر سے کنٹرول نہیں ہفتے کرتے۔ جیچے کہ لے دوائی کھائیں زیادر ہے لیکن حالی دبائی کھانے سے آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو پریہیز بھی کرنا پڑے گا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دکٹر ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا دکٹر کم ہیں وہ مریض کو گائید نہیں کرتے آپ نے مریض تو بتانا ہے جیسا مریض ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کرے نمو کا استعمال کم کرے سبزیوں کا استعمال زیادہ کرے واق پیدا چلنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے آپ واق ضرور کریں دن میں پاہ داس میں نکال کے واق کریں اور بالکل آرام بھی ضروری ہے آپ دنگو گھنٹا رام کر سکتے ہیں رات کو ٹائم پر سو سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں ساتھ ساتھ پریئیز بھی کریں جیسے ہم یہ تیل والے چیزیں استعمال کرتے ہیں آئل والے چیزیں تو آپ کھانے میں آئل کا استعمال کم سے کم کریں اس کو بھی کم کریں آپ کنائیورے چنوز پریئیز کریں ٹھیک ہے آپ موڑی کھا سکتے ہیں مجھلی آپ کھا سکتے ہیں سبزیاں کھا سکتے ہیں آپ پھل لے سکتے ہیں تازہ بسمی اور پانی کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پیشنٹ کنٹرول دے گا ورنہ ہوتا کیا ہے کہ مریض کا بلڈ پیشنٹ کنٹرول نہیں ہوتا ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر اس کو دو دوانیاں گوڈ دے گیتا ہے آپ جو بھی دبائی کھائیں گے دائرہ اس کے اپنے اثرات ہیں مزرس راتوں ہیں تو دبائی بھی استعمال کریں پریز بھی کریں اور اپنے وزن پر بھی کنٹرول کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بلڈ پیشنٹ بڑھ رہا ہے تو آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ ڈیلی پاندہ کرنا گھنٹہ واگ کریں جب آپ واگ کریں گے اور صحت مند گزاریں گے تو آپ کا بلڈ پیشنٹ کنٹرول لے گا کم سے کم دوائی کے ساتھ دنیا دوری میں کم سے کم دوائی دی جاتی ہے اور ساتھ پریز کا مکایا جاتا ہے اور آپ نے دونوں کام کرنے تو انشاءاللہ آپ ایک صحت مند دنگی گزاریں گے آپ کا دل بھی ٹھیک رہے گا آپ کے گرتے بھی ٹھیک رہے گے آپ کو فالج کا حطرہ بھی نہیں ہوگا کوشش کریں اس پیغام کو ہر بندے تک منچائیں کہ بلڈ پیشنٹ کے مریض گزا کیا لیں لیکن لائف ٹائل کی بات ہوتی ہے گزا میں میں دوبارہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ چکنائی والی چیزیں نہ کھائیں پہلی بات کا کیا نہیں کھانا ہی کہ چکنائی والی چیزیں پین کرنا گیا پانی پینیں گوا کریں اور آپ سبزیں اور پنوں کا استعمال کریں اور اپنے ہاتھ کو جتنا ہو سکے ریلیکس رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پیشنٹ رہے گا اور آپ ایک صحت مند دنگی بزاریں گے جزاک اللہ